میرے پیارے بھائیو ہمارے نبی کی زندگی ذرا کبھی آپ دیکھیں کیا ہمارے نبی کو مال نہیں ملا مال نے ہمارے نبی کے دروازے پر دستک دی لیکن ہمارے نبی نے اپنے گھر میں مال و دولت کے فتنے کو کم سے کمانے دیا آنے ہی نہیں دیا حالانکہ مال کمانا حرام نہیں ہے جائز ہے لیکن ہمارے نبی نے ایک لکھزریس لائف ایک آرام دے زندگی کو نہیں گزارا چٹائی پر آپ لیٹتے پیٹ پر چٹائی کے نشان پڑھ جاتے صحابہ سوال کرتے اللہ کے نبی آپ چٹائی پر لیٹتے ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے دنیا کے بادشاہ تو آرام دے بستروں پر لیٹتے ہیں اور آپ معمولی سی چٹائی پر لیٹتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ حکم کریں ہم گدے کا انتظام کر دیں آرام دے بستر کا انتظام کر دیں جائز تو تھا نا گدے پر سونا حرام تو نہیں ہے جائز ہے مگر ہمارے نبی نے جائز ہونے کے باوجود چٹائی پر لیٹنے کو پسند کیا اور گدے سے منع کیا اور کہا کہ نہیں میرا دنیا سے لینا دینا کیا ہے کیونکہ ہمارے نبی آئیڈیل تھے اور آپ نے آئیڈیل زندگی اس کو بتایا ہے کہ آدمی جتنی سمپل زندگی گزار سکے جتنی سادہ زندگی گزار سکے اتنی گزارے زندگی میں جتنی رنگینی آئے گی جتنا عیش و آرام آئے گا اتنے زیادہ فتنیں آئیں گے اور اتنے زیادہ اللہ تعالی کے ہاں آپ کو حساب دینا پڑے گا آپ کا مکان علی شان ہے آپ کا گروار علی شان ہے آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کا حساب بھی زیادہ ہوگا میرے باہر تو حرام کمائی سے اپنے آپ کو ہم بچائیں یہ بھی قیامت کی نشان اب ایک دو چیزیں اور بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدیں بڑی علی شان بننے لگیں آپ کو جنگے ارے ملی صاحب اس میں کون سی حرج کی بات ہے آدمی گھر اچھا بنوارا ہے تو مسجد بھی اچھی بنوائیں اب تو ما شاء اللہ مہو مبارک پور میں مکان اتنے اچھے اچھے بنارس فیل ہے بنارس بڑا شہر ہے مگر بنارس فیل ہے مکانوں کی ڈیزائن اور شوق کے معاملے اب وہ شوق آدمی مسجد پر بھی اتار رہا ہے مسجدوں کی ڈیزائن آپ دیکھئے یہاں گالبا کوپا گنج میں کوئی مسجد ہے کسی صاحب نے بنوائی ہے بڑی شاندار مسجد ہے لوگ دور دور سے دیکھنے جا رہے ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعت و غداوت کی روایت ہے لا تقوم الساعت و حتی یتباہ الناس و فیل مساجد قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا دور نہ آ جائے کہ لوگ مسجدوں کی ڈیزائن پر فخر و مباہات کریں گے مہو کی مسجد اتنی آلی شان بنوائی تم ذرا بنوائی دکھاؤ تو سری مبارک پور کی مسجدوں نے اتنی شاندار بنوائی دکھاؤ تم بنوائی دکھاؤ مسجدوں پر بھی لوگ فخر کریں گے اس کی ڈیزائن پر فخر کریں گے ایک ایک محلے میں چار چار مسجدیں ہیں لیکن فجر میں چار آدمی بھی نہیں ملتے دکان پر بیٹا ہے کشٹمر آیا ہے اثر کی ازان ہو رہی ہے حیال السلام کی آواز آ رہی ہے مگر کشٹمر آیا ہے اس سے پیسہ ملے گا مسجد میں پیسہ دھوڑی ملے گا نماز بعد میں پڑھ دیں گے میرے بھائی مسجد کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں ٹائم پر نماز عطا کی جائے دکان سے کہتو کہ نماز کا ٹائم ہے نماز سے مت کہو کے کشٹمر آیا ہوا ہے آپ کی دکان اور آپ کے کشٹمر اور آپ کی دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے وہ نماز اسی لئے اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا میری مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں ان کا کاروبار اور ان کی تجارت ان کو کبھی نماز سے نہیں روکتا ہے وہ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں اپنی تجارت بھی کرتے ہیں لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو وہ نماز میں لگ جاتے ہیں ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں وہ دکان کی پروہ نہیں کرتے ہیں نماز کے ٹائم وہ نماز ان کا کاروبار ان کو نماز سے کبھی کافل نہیں کرتا ہے مسجدیں ڈیزائن بنانے کے لئے نہیں ہیں مسجدیں سادہ ہونی چاہیے سمپل ہو جاتا ہے مسجدیں نماز پڑھنے کے لئے مسجدیں قرآن پڑھنے کے لئے مسجدیں اللہ کا ذکر کرنے کے لئے اس پر آدمی کو فوکس کرنا جاتا ہے ایک واقعہ یاد آیا عبد الملک بن مروان کے دور میں مسجد نوی کی توسیع کا کام ہو رہا تھا مسجد نوی کو اور جوڑا کیا جا رہا تھا ظاہر آبادی بڑھ رہی تھی مدینہ کی مسجد نوی چھوٹی بڑھ رہی تھی تو جب مسجد نوی کی توسیع کا کام ہونے لگا تو اللہ کے رسول کی نو بیویوں کے جو کمرے تھے چھوٹے چھوٹے وہ عبد الملک بن مروان کے دور تک وہ کمرے ابھی تک محفوظ تھے سلامت تھے اب جب یہ پروپوزل آیا کہ مسجد کو تھوڑا اور چوڑا کیا جائے تو اب یہ ہوا کہ ان کمروں کو توڑ دیا جائے بادشاہ نے ویریفائی کر دیا توڑ تو مسجد کا معاملہ ہے کمرے تو اب اس کمرے میں کوئی اہتا بھی نہیں کمرے کو توڑ کے مسجد کو پڑھا اب وہ رسول کے کمرے تھے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جب وہ کمرے توڑے جانے لگے حضرت امام حسن بسری فرماتے ہیں جب وہ اللہ کے رسول کے وہ چھوٹے چھوٹے کمرے جو کھجور کے تنوں کے پلر کے ذریعے اور مٹی کی دیواروں کے ذریعے بنائے گئے تھے جب وہ کمرے توڑے جانے لگے پورے مدینہ میں سو دوار ماحول بن گیا پورے مدینہ میں کم کا ماحول بن گیا مدینہ میں کوئی انسان ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں آ جاں سونا ہو آج اللہ کے رسول کی ازواج متحارات کے کمرے توڑے جا رہے ہیں حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کمرے کبھی نہ توڑے جائیں یہ کمرے اپنی جگہ پر قرار رہے ہیں تاکہ دنیا اور آنے والی نسلیں یہ دیکھیں کہ اس کے رسول نے کیسی سادہ زندگی گزاری ہے اور اللہ کے رسول کی بیویوں نے کیسے کمروں میں زندگی گزاری ہے تو مسجد سمپل ہونی چاہیے خوبصورت بنایاں لیکن خوبصورت میں بھی سمپل ہونی چاہیے اور مسجدوں کو فخر اور مباہار کی جگہ نہیں بنا جائے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رشتوں کو کاتا جائے گا بھائی بھائی کے خلاف کیس کرے گا چچا بھتیجے کے خلاف کیس کرے گا خاندان خاندان سے مقدمہ پازی کرے گا لڑے گا آج ہر محلے میں یہ قصے موجود ہیں اور مجھے بڑی بری چیز محسوس ہوتی ہے خاص طور سے ابھی بھی میں دیکھتا ہوں مبارک پور وغیرہ کے علاقے میں پورا جو بیلٹ ہے مبارک پور مہو بنا رسویس میں شامل ہے یہ جو چائے کی ہوتلوں پر ہوتل بازی اور بیٹھن بازی یہ بہت ساری برائیوں کی چڑھیں آدمی کے پاس اتنا ٹائم ہے آدمی بیٹھ کر کے گھنٹوں ایک دوسرے کی شکایتیں ایک دوسرے کے اوپر لانت ملامت کر رہا ہے بھائی ٹائم بڑی قینتی چیز ہے اس کو ہوتل بازی میں زائمت کرو موبائل موجود ہے کوئی اچھی تقریر سن لو کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لو کوئی اچھا کام کر لو یہ ہوتل بازی سے کیا ہونے والا ہے اس سے سوائے شر اور برائی کے کچھ حاصل ہونے والا ہے رشتوں کو کاٹنے کی تیاری ہوتی ان ہوتل بازیوں میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں دشمنیوں کے بیج کوئے جاتے ہیں ان ہوتل بازیوں میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حسن عد احمد کی روایتیں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے تسلیم الخاصہ کہ خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا حاجی صاحب ہیں تو حاجی صاحب اپنے لیول کے لوگوں کو سلام کریں گے جب تک حاجی صاحب نہیں تھے جب تک بڑے آدمی نہیں تھے جب تک سیڑ جی نہیں تھے تب تک سب کو سلام کرتے تھے اب چونکہ لیول ہائی ہو گیا اب محلے میں ایک شخصیت بن گئی اب اپنے سے برابر کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں اب راستے سے گزر رہے ہیں گریب آدمی سامنے سے گزرا حاجی صاحب نے کنی کاٹ لی ارے میں بڑا ہوں میں کیوں سلام کروں تو پہلے وہ سلام کریں یہ قیامت کی نشانی ہے خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور تجارت پھیل جائے گی اتنی پھیل جائے گی اتنی پڑی ہو جائے گی کہ عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی تجارت میں آج تو ماشاءاللہ عورتیں لوم چلا رہی ہیں اس سے بڑی مدد کیا ہوگا بڑے بڑے شروع میں عورتوں کو اس کو کیا بولتے ہیں ریسیپشن میں رکھا جاتا ہے کشٹمر آئے تو پہلے ایک خوبصورت عورت اس کا استقبال کرنے کے لیے اس سے میٹھی آواز میں بات کرنے کے لیے موجود رہے ہیں اور اس کو لوگ کہتے ہیں ہم نے عورت کو عزت دی عزت دی تم نے عورت کو تم نے استعمال کیا ہے میں کہتا ہوں اس کاؤنٹر پر اس شروع میں تم نے مرد کو کیوں نہیں بٹھایا تم نے عورت کو کیوں بٹھایا تم عورت کی خوبصورتی اس کے جسم اور اس کی آواز کا استعمال کرتے ہو اور پھر تم یہ کہتے ہیں ہم نے عورت کو آزادی تم نے عورت کو آزادی نہیں دی تم نے عورت کو غلام بنا دیا ہے تم نے عورت کو رخیل بنا دیا ہے مرد تجارت کرے گا عورت اس کا سپورٹ کرے گی اس کی مدد کرے گی بہت بڑی بات کہی اللہ کے رسول نے عورت کا کام تجارت کرنا نہیں ہے یعنی کبھی ایکسپشنل کیس کی بات الگ ہے عورت بیوہ ہو گئی گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے پردے میں رہ کے کام کرے الگ باتیں لیکن کمائی کرنا یہ عورت کا کام نہیں ہے کمائی کرنا مرد کا کام ہے گھر جلانا مرد کا کام ہے بچوں کے اوپر پیسے خرچ کرنے کا انتظام کرنا یہ مرد کا کام ہے عورت کا کام نہیں ہے عورت کمائے گی اور عورت کی کمائی پر گھر ڈیپینڈ ہوگا تو اس گھر میں دنیا بر کے مسئلے جنم لیں گے ہمارا چاچا ہمارا بابا ہمارا دادا یہ ہمارے بنانے سے نہیں بنا اللہ نے بنایا ہے تو رشتوں کو کاٹنے کے پہلے سوچ لو اللہ نے بنایا تم کاٹ رہے ہو بھائی بھائی میں جھوڑا ہو گیا اب بھائی کہہ رہا ہے آج کے بعد میں تجھ سے بات نہیں کرو زندگی بھر کے لیے بھائی بھائی سے بات نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے یہاں تک کہ مرتے ٹائم اپنے بچوں کو وسیعت کر کے لیاتا ہے کہ ان کی مرنی میں ان کی خوشی میں کبھی شریف مت جہالت ہے یہ جہالت وقتعال ارحام رشتوں کو کاٹنا یہ قیامت کے ایک رشانی ہے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی حد نے ہر خدبے میں سورہ نسا کی پہلی آیت پڑھتے تھے اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو فتق اللہ کیسے ہیں فتق اللہ اللہ سے ڈرو اور رشتوں کو کاٹنے سے رشتوں کو من کاٹو ایک آخری حدیث بیان کر کے بہت زیادہ وقت لگے آپ کا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور فضول قسم کے لوگ باقی بچیں گے بخاری کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے ایک ایک کر کے اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور جیسے جو جو کا چھلکا بچتا ہے اور خجور کا کچھرا بچتا ہے کچھرا اور کورا ٹائپ کے لوگ دنیا میں بچیں گے اور جب ایسے لوگ دنیا میں بچیں گے اللہ ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرے آج کہنے کو ہم سٹینڈرڈ ہو گئے ہمارے کپڑے آلی شان ہو گئے ہمارا لائف اسٹائل اچھا ہو گئے مگر بھائی ہم کورا بن گئے ہم کرکٹ بن گئے اللہ کی نظر میں بھئی ہمارے دل میں عذاب کا ڈر نہیں ہماری مسجدوں میں نماز ہی نہیں ہماری عورتیں بے حیاء ہیں ہم تو کورا بن گئے نا ہم تو کرکٹ بن گئے اور اللہ کے ہاں ہمارے کپڑے نہیں دیکھے جائیں گے ہمارے چہرے کی خوبصورتی نہیں دیکھی جائے گی اللہ کے ہاں ہمارے دل کا تقویٰ دیکھا جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من مدفوع بالعبوابی اشعاصہ اکبرا کتنے سے لوگ ہوتے ہیں ان کے کپڑے بلکل مہلے کچھ ہیلے ہوتے ہیں ان کے بال بلکل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دروازے پہ اگر چلے جائیں تو لوگ دھکے دیں کہ ان کو بھگا دیں گے مگر وہ دل کے اعتبار سے وہ عمل کے اعتبار سے وہ ایمان کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی قسم کھا کر کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی بات کو کبھی بیگار نہیں ہونے دیتا ہے اللہ ان کی بات کو پورا فرماتا ہے وہ اتنے اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنی اہمیت دیتا ہے تو میرے بھائی دنیا کی نظر میں ہم نے اہمیت کمالی نام بنا لیا تو کیا بنا لیا اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری اہمیت ہو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں کم شامل کرے گا جب ہمارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہوگا یہ چند باتیں تھیں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے اور خوف آخرت کے تعلق سے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین ہمیں ان تمام فتنوں سے جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے ہمیں بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بدکاری اور بے حیائی سے بچائے اللہ ہماری خواتین کو ہماری ماں و بہنوں کو اسلامی شرم و حیاء کا پاسدار بنا دے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت اطاف فرمائے اللہ ہمیں رزق حلال کو کھانے اور کمانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی خلاب جو بغض ہے اداوت ہے نفرت ہے اس کو دور کر کے مل جل کر کے محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں اسی کتاب و سنت کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق دے